بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ محرم بڑے امن و امان کے ساتھ خیر خیلیت سے انشاءاللہ گزر رہا ہے اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے اور تمام جو ہیں جتنے بھی میک میں ہیں ہماری الائن فورس پر ایجنسیز ہیں سب مل کے کام کر رہی ہیں اس کے اوپر اور انشاءاللہ ہمارے جو کمارڈ اور کنٹرول سنٹر بنے ہوئے ہیں ہر ایریا میں بھی بنے ہوئے ہیں اور اس کے بعد پھر ادھر ہوم ڈیپارٹمنٹ میں تمام اضلاع کے پورے صوبے کا بھی ایک مین بھی ایک سنٹر بنا ہوا ہے اور اس کو ہم دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ فیسلیٹس کے حوالے سے بھی یہاں پہ کام ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ ہیلتھ کے حوالے سے جو ہیلتھ کے مسائل اگر کوئی آج ہیں اس کے لیے بھی یہاں پہ فل کام ہو رہا ہے اور سیکیورٹی آویسی وہ ہماری مین کرسن ہے اس پہ بھی انشاءاللہ کام ہو رہا ہے انشاءاللہ میں پورا یقین ہے انشاءاللہ یہ امن اومان سے انشاءاللہ گزرے گا اور انشاءاللہ ہماری ٹیمے کام کر رہی ہیں ہماری پولیس ہماری فوسس کام کر رہی ہیں دیکھیں جی ہمارے اس حبے کو ایک چیلنج ہے بہت بڑا دشتگردی کا اور اس کو ظاہری بات ہے ہماری پولیس بھی فائٹ کر رہی ہے اور ہمارے ڈپارٹمنٹ بھی فائٹ کر رہی ہیں ہماری فوج بھی فائٹ کر رہی ہے اور ہماری عوام بھی فائٹ کر رہی ہے اور قربانی آپ کے سامنے ہیں اس حبے کی تو اب جو حالات ہیں انشاءاللہ ہم فرانٹ فوٹ پر ان کو دیکھ رہے ہیں اور ہم اس کے لیے بغیدہ شریکن کر رہے ہیں اپنی سی ٹی ٹی کو بھی اپنی پولیس کو بھی اور انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ جس طرح پہلے ہمارے دور حکومت میں امن قائم گیا تھا ہم نے اور بیٹ پیٹا بھی ایک بیٹ میں گیپ آ گیا بہت لمبا ہے ایک ڈیٹ پولے دو سال کا اس میں ذرا حالات تھوڑے صورتحال خراب ہوئی ہے تو انشاءاللہ ہم دوبارہ اس کو اسی طرح صبح کو انشاءاللہ امن و امان ہم قائم کریں گے اور مقابلہ ہم کر رہے ہیں درشت گردی کا انشاءاللہ یہ جاری رہے گا بھرپور طریقے سے جاری رہے گا اور جو واقعات ہو رہے ہیں جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور جو لوگ کر رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ان سے انشاءاللہ نمڈا جائے گا اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے ہمارا امن و امان کے اوپر درشت گردی خاتبیں کے اوپر ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہے انشاءاللہ یہ ہمارا مین چیلنج ہے ہمارا مین کام یہی ہے کہ ہم نے اس کو ہر صورت میں قائم کر رہا ہے سر پاکستان طریقے انصاف پہ پابندی لگائے گئے یہ اس کے حوالے سے کیا گئے پابندی تو کسی کا باب نہیں لگا سکتا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی ایک تو فارم فورڈی سیاون کے تحت بیٹھے ہوئے لوگ خود جو ہے منڈٹ چوری کر کے بیٹھے ہیں اور پھر وہ یہ باتیں کریں کہ وہ پابندی لگائیں گے کسی پارٹی کے اوپر اور اس سیاسی پارٹی کے اوپر یہ سفت زیادہ ووٹ لیا ہوا ہے تو یہ میرے خواہر میں یہ بیکی بیکی باتیں یہ عجیب اغریقی قسم کے بیانات جو ہیں یہ ہمارے ملک کا اس وقت چیلنجز اور ہیں آپ یہ بتاؤ کہ آپ سے پیٹرل کی قیمتیں آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی ڈالر آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا محشت آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی آپ سے بہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی آپ سے امن اومان کنٹرول نہیں ہو رہا آپ سے صوبے کی جو معاشری حالات ہیں وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے اور دن بہ دن آپ کا جو ہے صوبائی حکومت کو بھی پیسہ نہیں دے رہے آپ اپنا جو ہمارے رائٹ ہیں ہماری جو لائیبیلیٹیز ہیں فیڈرل گورنمنٹ خود بھی کچھ نہیں کر پا رہی ہے میں سمجھتا ہوں یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو جواب دیا جائے ان باتوں کا کیونکہ ان باتوں کی حیثیت ہی نہیں ہے ایک بے دکی بات کر کے یہ شروع ہو جاتے ہیں ساتھ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ کی ازادہ سے یہاں پہ کہ جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے اور غزار سیٹو کے حوالے سے ہمارا ایک موقف تھا آئینی موقف الحمدللہ اس میں ہمیں جیت ہوئی ہے اور ثابت ہوا ہے کہ ہمارا موقف ٹھیک تھا ہمارا موقف درست تھا اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں سپریم کورڈ آف پاکستان کا یہ جس طریقے سے انہوں نے آئین کے مطابق آئین کو اس بولک میں اسٹیبلش کیا ہے تو ہمیں اپنا حق مل گیا انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں یہ گزارش نہیں بلکہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ابھی ریشن کمیشن کو عصیفہ دے دینا چاہیے یہ ثابت ہونے کے بعد اور ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز ہو رہی ہے کہ اڈھاک کی بنیاد پہ جریز لیے جا رہے ہیں تو میں اس کی حق میں بالکل نہیں ہوں ہمارا اسمبلی کا علاقہ سارہ اس پر ہم بات کریں گے ایک جریز کو لینے کا ایک پرابر ایک پرسیڈیر ہے میریٹ کا اس سے مطابق لیے جائیں اس طریقے سے جو ہے آر لیڈی بہت زیادہ سوارے نشان بن چکے ہیں تو اس طرح عدلیہ ایک ہمارا وہ ادارہ ہے کہ جسے پاکستان کے آئین کو پروٹیکٹ کرنا ہے اس آئین کو انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے اس آئین کی پازاری کرنی ہے جب اس کے اوپر سوارے نشان اٹھیں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہے میرے خیال میں دیکھیں ہمارے لیڈر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہمارے لیڈر ہیں ان کا فیصلہ حقی فیصلہ ہے وہ جو بھی ایک عمال جاری کرتے ہیں ان کے پابند ہیں ساتھ ساتھ یہ جو پارٹیاں ہیں ایک طرف ووڈ دے کے خود فارم فوری سیون کے تحت بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بعد بھی کسی بات کے اوپر دیکھتے ہیں کہ عوام کی رائے ایک طرف جا رہی ہے تو اپنی سیاثر بچانے کے اس طرح کے بیانات دیتے ہیں کھل کے سامنے آؤ ادھر ووڈ دے کے بیٹھے ہو فارم فوری سیون کے تحت وزرعظم بنایا ہوا ہے اس کو ووڈ دیا ہوا ہے منڈیٹ چوری کیا ہوا ہے پھر آ کے اس طرح کے بیانات دیتے ہیں کھل کے سامنے آؤ کھل کے بات کرو اور جو زیادتی ہوئی ہے طریقہ انصاف کے ساتھ آج بھی زیادتی ہو رہی ہے اس کے پر کسی نے بات ہی نہیں کی جب باتیں تو یہ کرتے ہیں یہ کونسی جمہوریت ہوئی ہے ہمارے ساتھ کیا ان پانٹے کو نظر نہیں آ رہا تھا کس طریقے سے طریقہ صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی جیلی پرچے کاٹے جا رہے تھے امیدواروں کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا تھا ہمارا نشان لے لیا گیا یہ ان کو نظر آ رہا تھا اور چونکہ ان کے بینیفیشلی تھے یہ اس سے فائدہ لے رہے تھے چپ تھے پھر بھی شکر ہے اس صبح میں تو ہم نے اپنا میڈیٹ اپنا بچا لیا اپنا اور باقی پاکستان ہے ہمارا چوڑی ہوئے تو اس کے اوپر ان کو شرم کرنی چاہیے ان کو کھل کے سامنے آنا چاہیے اور پہلے اس پہ بات کرنی چاہیے کہ اس پہ کیا موقع ہے آپ کا یہ ایسی باتوں کے اوپر ایک بیان دے کہ لوگوں میں اپنی پاپولیریٹی بھال کرنے کے لیے آ جاتے ہیں پھر بسر بات آتی ہے پھر پیچھے آڑ جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ دوگلی پالیسی ہے کھل کے سامنے آو کھل کے بات کرو ایک موقع دو ٹھوس موقع دو دیکھیں بہترین نہیں ہیں اس وقت جو ہم نے ایک سٹانس لیا اور ہم نے ایک بات کی اس کے بعد سے ہم نے لاؤسی سوپر کنٹرول کنا بھی شروع کر دی ہے ہمارے وہ فیڈر جو ڈیڈیٹ سال سے بند سے وہ فیڈر اب چالو ہیں ٹھیک ہے اسے بیلی چھے گھنٹے مل رہی ہے لیکن آپ یہ دیکھیں بلکل مکمل بند کیے ہوئے تھے جہاں بے بائیس گھنٹے تھی وہاں پہ ایمولوشننگ سولہ گھنٹے پہ آئی ہے کہ اٹھارا گھنٹے پہ آئی ہے تو ایک ریلیف ہم نے دیا ہے وہاں کو اب اس کا آلٹرنیٹی ہے کہ لاؤسیز بھی ہیں ان کو بھی ختم کرنا ہے کیونکہ ہمارا ملک ہے تو اس پہ لیے ابھی ہم نے پیکیج اشارہ دے دی ہے اگلے ہفتے میں اسے افتا کروں گا ہم ایسے ایریال میں جہاں پر ہمارے لاؤسیں زیادہ ہیں اور ہمارے لوگ کسی بھی وجہ سے بیلی کا بلو بینگی بہت زیادہ نہیں پھر سکتے تو ہم ایک لاکھ لوگوں کو ابھی سولر دے رہے ہیں دو کے بھی ایک ہم سولر پنگول لگا کے دیں گے اس پہ ہم فری بھی دیں گے اور کچھ لوگوں کو ہم ایسا بھی دیں گے کہ آدھے پیسے وہ دیں گے آدھے ہم دیں گے اور کس سو میں آیسا آیسا پیسے اتاریں گے تو اس کا ایک پلان ہے پورا اس پلان پر اگلے ہفتے افتا ہو جائے گا اور اس طریقے سے ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے چیزوں کو اور دیکھ بھال کے پاکستان کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ لاسز جو آ رہے ہیں ہمارے صوبے سے آ رہے ہیں تو وہ ہم نے کم بھی کرنا ہے تو اس کے لیے پلاننگ ہم نے کی ہوئی ہے ہم نے بجٹنگ کر دی ہے اس کے لیے انشاءاللہ اپنے عوام کو پہلے بھی ہم نے رلیف دلایا ہے انشاءاللہ اور بذیر بھی انشاءاللہ دلائیں گے